اسلام علیکم ناظرین آپ سب کو ہمارے چینل سپنہ نیٹ ورک میں خوش آمدید ناظرین بچے کس کو پیارے نہیں ہوتے ہیں یہ آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں اور اس کا احساس ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جو کہ اپنے اولاد سے محروم رہتے ہیں ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی اسی طرح کا ایک واقعہ سرگودہ میں پیش آیا ہے پنجاب کے شہر سرگودہ میں ایک نیجی اسپتال میں غزالہ نامی خاتون نے بیک وقت چھے بچوں کو جنم دیا ہے بچوں میں چار بیٹے اور دو بیٹیاں شامل ہیں اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خوش نصیب والدین کے ہاں سال سال بعد پیلی اولاد ہوئی ہے تمام بچے اور ان کی والدہ صحت مند ہے بچوں کی پیدائش کے بعد پورے اہل خانہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور خاندن کے لوگ ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا رہے ہیں اور مبارک بات بھی دے رہے ہیں جی ہاں یہ بالکل ان کا حق ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو سات سال کے بعد اتنی بڑی خوشی سے نوازہ ہے اور اتنی بڑی دولت ان کے ہاں دی ہیں اسی تناظر میں میں آپ کو پتاتا جلوں کہ اس سے پہلے بھی یکم ستمبر کو لاہور کے شہر ڈسکا میں شادی کے چار سال بعد علی رضا نامی شخص کے یہاں بھی چار بچوں کی پیداش ہوئی تھی اور ان کا خاندن بھی خوشی سے جہم اٹھا تھا اور اس سے پہلے لاہور کے علاقے جلو موڑ کے رہائشی محمد کیسر کے کی اہلیہ نے بھی چار بچوں کو جنم دیا تھا جس میں دو لڑکیاں اور دو لڑکے شامل تھے ہماری اللہ تعالی سے وزارش ہے اور دعا ہے کہ یا اللہ جن لوگ کے ہاں تو نے اولاد دیئے ان سب کے اولادوں کو تو نیک و کار بنا اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں اللہ تعالی ان سب کو نیک و صالح اولاد عطا فرما ناظرین آپ سب بھی ان بچوں کے لئے اور جن والدین کے ہاں اولادیں نہیں ہیں یا جنہوں نے جو ابھی تک اس خوشی سے محروم ہیں آپ بھی دعا کیجئے کہ ان کو بھی اللہ تعالی نے ایک و سوال اولاد عطا فرمائے آمین سمامین ناظرین ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی